بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سجد محمد عجمر الرحیم آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پہ خوش آمتید کہتا ہوں دیریز یہ ہفتہ کیسا گزرے گا یہ چار اپرل سے دس اپرل کے درمیان کیا ہونے جا رہا ہے پہلو تو یہ آج امید ہے کہ آج آپ کا پہلا روزہ ہوگا اور رمضان کی مبارک ہو آپ کو تحفیل چینلز ہوں گی آج کیونکہ مون راخو کے نیچے ہے تو اس لیے نا آج آپ کو بڑے موڈ سرنگز بڑے چینل جائیں گے مون پانی کو بھی ڈیل کرتا ہے آپ کو ایک پیاس بہت لگے گی بار بار سوچیں گے یار گرمی کتنی ہے روزہ رکھ لیتا تو روزہ نہ رکھتا تو ایسے ہو جاتا یہ ہو جاتا ہے اس قسم کے موڈ سوئنگز آپ کو آئیں گے گرمی ہوگی پہلا روزہ ذرا سخت ہوگا کیونکہ مون پوزیشن اس وقت کافی تاف ہے کوئی نہ کوئی ایسی خبریں بھی آپ کو ملتی نہیں جسے آپ تھوڑا سا سینسٹیف ہو جائیں گے اور ڈپریس سونے کے چانسز ہیں اور موڈ سوئنگز میں آپ کا نا ویوری مون سوئنگز ہوگا اور بہت زیادہ سپلٹ پرسنالیٹی کا شکار ہوں گے سپلٹ پرسنالیٹی سے مراد ہے کہ آبادات کی طرف بھی جائیں گے اور نہ کرنے کی طرف بھی جائیں گے آپ نے آپ کو ری سیٹ کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے دوسرے گھر میں آپ کا اس وقت مون ہے تو وہاں پہ راہو بھی بیٹھا ہے تو یہاں پہ آپ نے جو سب سے زیادہ خیال کرنا ہے روزہ کھولنے سے وقت آپ نے تھنڈے پانی سے بڑا فریز کرنا ہے کوئی ایسی چیز نہیں کھانی جس سے آپ کا موں کا پروبلم آجے گلہ خراب ہو جائے دانتوں کے مسئلے ہیں مجھے پچھلے ایریز کو میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ چار روٹ کنال کرائی ہے اور آئی باز ہاری بلی پاسٹ ٹائم اور بہت ہی میرا ٹاف ٹائم تھا دوسرے گھر میں جب بھی راہو آتا ہے دانتوں کے مسئلے آتے ہیں میرے تو دانتوں کے مسئلے شروع ہوئے شکر ہے گھر میں ڈینٹسٹ ہے اس لیے کام بن جاتا نہیں تو اس طرح میری ساری پیسے جو تھے نا وہ میرے دانتوں کی سرجری پہ لگ جانے تھے اینی ہو تو بڑا سو سمجھ کے آپ نے پانی کی انٹیکس جو کرنی ہے وہ سو سمجھ کرنی ہے کیونکہ انسیسری پیٹ میں پانی نہیں بڑھنا اچھا اور اس کے بعد آہ یہاں پہ ارننگ کا بھی یہ آہ گھر ہے تو یہاں پہ آہ آپ دو نمبر سے پیسے کمانے کی سوچیں گے یار اس طرح نہیں پھر آپ کو رمضان کا خیال آ جائے گا یار نہیں روزوں میں یہ دو نمبری نہیں کرنی یہ نہیں کرنی جوپیٹر کیونکہ پائسز میں بیٹھا ہے اور آپ کو پتہ ہے پاکستان میں جو آہ سب سے زیادہ لٹمار جو ہم لوگ کرتے ہیں مسلمان وہ رمضان کے مینے میں کرتے ہیں تو کئی کئی دعا لگانے کی کوشش کریں گے بٹ وہ جو جو جوپیٹر اس وقت بہت پوزیٹی بیٹھا ہے وہ آپ کو اس بات پہ روکے گا نہیں حق کا لالدی کمائی کھانی کیا آپ کے بھارویں گار میں جوپیٹر بیٹھا ہے تو اس لیے آپ باوجود کوشش کہ میں دو نمبری کروں دو نمبر مال بے چون ریٹ بڑھا دوں تو اس قسم کے کاموں میں بھی آپ دو راہے پہ شکار ہوں گے دو راہوں پہ شکار ہوں گے تو اپنے آپ کو کمپوز کر کے رکھیے گا سونگز آئیں گے پیسے آئیں گے اور پیسے کے لیے آپ کو راہو آپ کو تھوڑا سا باگ دوڑ بھی کرائے گا تو یہ اب اس کا جو لارڈ ہے وہ گیارویں گھر میں بیٹھا ہے تو بہن بھائیوں کی طرف آنا جانا رہے گا یا بہن بھائی آپ کو انوائٹ کریں گے روزے پہ یا آپ کٹھے مل کے بیٹھ کے بہن بھائیوں کے ساتھ روزہ کھولتے ہوئے نظر آتے ہیں اور اس دن افتاری کا انتظامات بہن بھائیوں کے آپ کوئی کرتے نظر آرہے ہیں اور بہت اچھا انتظام کریں گے بڑے بہن بھائی اور بیگم کے جاننے والے یہ آپ کے ساتھ انٹریکشن رہے گا کوئی نہ آپ کے ہیلپ آٹ بھی کریں گے معاشی مدد بھی کریں گے آپ ان کی ہر قسم کی معاشی مدد بھی کریں گے یہاں پہ آپ کوئی نہ کوئی شراکتداری کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے بہن بھائیوں کے ساتھ مل کے یا اپنے سسرالالوں کے ساتھ مل کے جس پہ آپ کو بہت مل جائے گا تو لہٰذا یہ جو دن ہے وہ آپ کو بہتی بہتی ہوگا موڈ سرنس کے ساتھ چلے گا سسرال والوں کے ساتھ بھی آپ تھوڑا سا کہہ کہتے ہیں ڈپلومیٹک ہو کے انڈر کارپٹ ہو کے کوئی نہ کوئی کام نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے سپیچ آپ کی بڑی تیکھی ہوگی وہ کلاز راز یہاں پہ بہت تیز نظر آتے ہیں ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر کو گھمار پھرا کے وہ ادھر اپنا سائل کو بھی مطمئن کریں گے اور جاج کو بھی بڑا وہ مس پریزنٹ کر کے بھی اپنا کیس نکالنے کی کوشش کریں گے لیکن یہ ہے کہ بعد میں وہ کہے گا جو کلائنٹ ہوگا وہ وکیل کو کہے گا سر آپ اسی بولے بہت اچھا سی بٹ جاج صاحب لگ دا دوسری پارٹی نہ مل گئے سی تو اس قسم کے ورڈز آپ بڑے خوش ہوں گے چلو میرا کلائنٹ تو بڑا مطمئن ہے اسی طرح ٹیچرز رات بھی بہت تکھے ہوں گے اپنے سٹوڈنٹ کو بہت تف ٹائم دیں گے مارگیج والے بینکرز شیئر اولڈرز اور آپ کو اپنی رائٹ آئی اور رائٹ ائر کا بھی خیال کرنا ہے میں پھر آپ کو بتا رہا ہوں کہ دوسرے گھر میں دوسرے گھر میں راہو ہے تو یہ اللہ حصہ یہاں سے ناک کے نیچے سے لے کے نا یہ ناک یہ یہ اللہ سے لے کے اس سے اپنی انگلی گمائیں تو آپ کو یہ ڈیٹھ سال پرابلم یہاں پہ رہیں گے یہ اتنے حصے پہ اتنے حصے پہ تو اس لیے آپ نے اتنے حصے کو ایزی نہیں لینا اور ادھر سے آپ کے آٹھ میں گھر میں کیٹو ہے اسکیوز می مددہ آپ زیادہ ہی جوش سے بول رہا تھا اس لیے نا کیونکہ میں روزوں سے پہلے ریکارڈ کر رہا ہوں تو آپ کا اسٹرومک پرابلم اینل فیشر یا اس قسم کے پائلز کے پری امریز یا پرائیوٹ پارٹ پہ بھی پرابلم آ سکتے ہیں لہذا روزوں میں آپ نے انہیں خاص طور پر بہت کیرفل ہو کہ اپنے روزے رکھنے ہیں یہ پیر پہلا روزہ آپ کا اس سونگ سے گزرے گا آگے چلتے ہیں پھر آپ کا آگیا یہ آپ کا تھا تین اور چار یہ یہ اتوار کا بھی اسی طرح دن گزرا اور چار منڈے ہے منڈے کو بھی یہی سونگز رہے گا بھاگ دوڑ کریں گے پہلا روزہ آپ کو پتا ہے لوگ سوچ اوگر ہونے میں ٹائم لگتا ہے تو یہ سوچ اوگر میں آپ ٹوڑے سے تنگ بھی رہیں گے آگے فیفٹ سکس سیونت تین دن مون جہمنای میں ہے اور اس کا لارڈ جو ہے نا وہ آپ کے اسینڈنڈ میں آیا ہوا ہے مرکری مرکری ایریز میں ہے تو جب تیسرے کا لارڈ پہلے میں جاتا ہے تو بندہ اپنی یاد آشت پہ بڑا زور دیتا ہے اپنے پرانے کام نکالتا ہے آپ کی آئی ٹو لیول بہت ہی ہائی ہوگا علم کے ہوتے ہوئے عملی طور پر بھی آپ اپنا کام نکال دے کی کوشش کریں گے ہر چانے اور جانے والا فرد آپ کی علم اور عملی سلطوں سے متاثر ہوگا کیونکہ دوسرا روزہ آ رہی گا ہے تیسرا پھر تھوڑا سا آپ سیٹل بھی ہو جائیں گے اور پھر آپ انتلیکچر علم سر چڑھ کے بڑھ لے گا اور خاص طور پر شہر و شہری گانے کے لوگ میوزک آلے یہ جو وہ لوگ یاد آس کے طور پر جو آپ کی میمریز یہ اس طرح کے چیزیں نا یہ آپ کی بہت ہی اچھی ہوگی یہاں پہ آپ کے بہن بھائیوں کے ساتھ انٹریکشن بہت بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے اور بہن یہ بہن بھائیوں کا بھی گھا رہا ہے تو بہن بھائیوں کے آپ کو ان کے اگر آپ چھوٹے بہن بھائی ہیں تو ان کے ایڈیوکیشن کے ریزرٹس بہت اچھی آئیں گے اور اگر بڑے ہیں تو وہ آپ کو ساتھ انٹریکشن کریں گے تو بہت ہی یہ تین دن یقین کیجئے اللہ نے چاہا تو یہ تین دن آپ کے بہن بھائیوں گھرے لو محور بہت اچھا رہے گا اور ایڈیوکیشن کا گھا رہا ہے انٹرلیکچول کا گھا رہا ہے تیسرا آپ کی آئی کیو کا بہت تیز بہت دیکھا اور پھر جیمنائی میں اس وقت مون ہے اور مون جو اس کا میڈی ایکٹر جو بڑا سٹرونگ بیٹھا ہے تو لہذا آپ جو پڑے لکھے لوگ ایون جو انپڑھ لوگ بھی ہوں گے وہ بھی اپنا آئی کیو کا لیول آئی کیو لیول ان کا تیزہ گا وہ بھی کہیں گے اچھا بیٹا ادھر آو مجھے بھی فیس بک کا منا دو مجھے بھی موبائل چلانا سکھا دو سیکھنے کی کوشش کریں گے اور بڑا سٹیمنا بڑا ہوگا چھٹ چھٹی ٹریبلنگ ہوگی کبھی کدھر کبھی کدھر کدھر کبھی ٹائم نکالنے میں کامیاب ہوگئے امسائیوں کی طرف سے بڑی اچھی ڈیش آئے گی یہ میں آپ کو بتا دوں ریسی پروکل آپ بھی امسائیوں کو ڈیش دور بیٹھے وہ زمانے گئے جب ہم لوگ بچ پر میں دیکھا کرتے تھے مارے ساتھ ایک فیملی ہوتی تھی اردو سپیکنگ تھی انڈیا سے آئے ہوئے تھے بڑی اچھی فیملی تھی اتنی چٹ پٹی چیزیں آنی ہوتی تھی ان کے گھر سے اتنی چٹ پٹی چیزیں آتی تھی کہ فروٹ چاٹ اور پتہ نہیں کیا کیا پکوڑے بھی ڈیفرن قسم کے پتے یہ وہ تو وہ ہم بھی پھر وہ ریسی پروکل ان کو ڈیش بیٹھے تھے تو روزہ کھولنے کا مزہ بڑھاتا تھا ہماری ایک اور امسائی تھی باجی سائدہ تھی وہ اللہ اللہ ان کو خوش رکھے وہ وہ بھی بڑی اچھی ڈیشیں بنا کے ہمیں بیجا کرتی تھی تو یہ چیزیں اب ختم ہو گئی تو میں اب ریسنٹلی میں کل میرے پاس ایک دوست آئے تو کہلے کہ میں نے اپنے امسائیوں کے گھر ایک چیز بیجی تو انہوں نے واپس کر دیا تھا کیوں ہم نے نہیں لی تو یہ وہ نام ختم ہو گئی ہوئے ہیں اس دفعہ کر کے دیکھئے گا امسائیوں کے ساتھ بنا کے دیکھے گا میں ویسے کوشش کروں گا اس دفعہ منانے کی اینی ہو صافی ازاد بہت اچھا بولیں گے بہت بہت کمال کا یقین کریں کہ وہ دو نمبری نہیں کریں گے وہ لڑائیں گے نہیں مرگے نہیں لڑائیں گے اور ایریز والے خاص طور پر اور میڈیا کا قدار بڑا جو ایریز میڈیا میں ہیں وہ بہت پوزیٹیو ہوں گے اس طرح سوشل سرورس کی طرف لوگوں کی ہلپ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور ٹرانسپوٹیشن بزنس آلے بڑے اچھے ہوں گے مارکٹنگ والے وربل اکسپیشن آلے یعنی کہہ رہے کہ یہ تین دن ایریز آپ لوگوں کے ایک تو سواب حاصل کریں گے ایک کام نکال لیں گے ایک آپ کو اندر سے اندر سے ایک سیٹسفیکشن بھی ہوگی اللہ کرے اسی طرح کیونکہ میں اس کو اپنے آپ پہ بھی لاغو کر کے دیکھتا ہوتا ہوں یہ کیا ہوتا ہے صرف خیال کرنا ہے اپنے دانتوں کا اپنے کان کا اپنا یہ گامز کا پھر انشاءاللہ تعالی آپ کچھ نہیں ہوتا پکوڑے کام کھائیے گا آگے چلتے ہیں جی اسکیوز میں تھوڑا سا آج زور لگا آگے شروع کیا تھا تو گلہ ذرا تھوڑا سا بیٹھ رہا ہے انی ہو آگے چلتے آگے ایٹھ نائن چوتھے گھر آہ فورتھ ہوس میں مون ہے اور وہ اپنے گھر میں بیٹھا ہے جب مون اپنے گھر میں بیٹھا ہے تو یہ یہ جو آپ کا ہوگا بہت ہی بہت ہی دو دن خوش رہیں گے دعوتیں چلیں گی آنا جانا رہے گا موڈ سونگ بہت اچھا ہوگا ہر سنس کے باتیں کریں گے چلے پہ ایک رونک ہوگی اور ہر بات پہ کہکے لگائیں گے یہاں پہ مشروع بات میں بہت جاتے نظر آتے ہیں مشروع بات اچھا جن کا بزنس مشروع بات کا ہے وہ ان کا بزنس بہت چلے گا وہ یا بزنس پوائنٹ ہوگی اسے بھی بہت اچھا ہے اور گھرے لوب معاملات میں بھی بہت اچھا ہے گھر کا کام گھر کے مسئلے جو ہوگے وہ سب آپ نکالنے میں کام یاب ہو جائیں گے پروسپیلٹی لے گی آپ کی ہیلیٹری جائدہ آپ میں اپروف کرنے میں کام یاب ہو جائیں گے اگری کرچے کراپ آپ کی بڑی اچھی نکلے گی گاڑیاں آپ کی کوئی نہ کوئی نہیں گاڑی خریج دیں گے یا کوئی گاڑی لیتے نظر آتے وائٹ کلر کی کیٹلز والے خاص طور پر بکریاں اور وائٹ کا وغیرہ یہ جو ان کا بزنس بھی بہت اچھا ہوگا بڑی اونیسٹری اور سنسیریتی سے بات چلے گا ویدر بہت اچھا ہوگا مجھے لگتا ہوں جو بادل یا بارش یا کوئی اس قسم کا موسم نظر آتا ہے کہ بہت اچھا ہوگا پیس آو مائنڈ ہوگا آپ کا تو چوتھا گھر دو دن یہ خوشیوں کے آگے اتبار آ جاتا ہے سنڈے اور یہاں پہ کوکیس کو اگلے پرورام میں میں مشامل بھی ساتھ ہی کروں گا لیکن کیونکہ اب یہ جو آپ کا مون آ جاتا ہے آپ کے 10 سنڈے کو پانچ میں گھر میں اور پانچ میں کا لارڈ پہلا اچھا اچھا اس دن آپ بہت ہی گھر میں رونک ہوگی بہت رونک ہوگی میں آپ کو پہلے بتا دوں بچوں کے ساتھ یا تو آپ کسی کی محفل میں جائیں گے یا آپ کسی کو انوائٹ کریں گے کوئی دعوت کرتے نظر آ رہے یہاں پہ آپ کو آپ کی کوئی نہ کوئی خواہش پوری ہو جائے گی کوئی نہ کوئی موج مستی پوری ہوگی لکی ہوں گے دوستوں کے ساتھ موج مستی رہے گی اچھا پھر آپ آپ کی جو اگر آپ ان کیس کسی کی افتار پارٹی کرتے تو لوگ بہت خوش ہوں گے آپ کی جاتے میں بڑے محبت سے کہیں گے اور بہت پیار سے شکریہ دار کریں گے کہیں گے مزہ آ گیا اس قسم کا اپنا ہوگا جس سے آپ کو لوگوں سے بہت عزت ملے گی اور میں یہاں پہ پھر آپ کو کہوں کہ بہتر ہے کہ ساتھ کسی غریب آدمی کا بھی روزہ کھلائیے گا وہ آپ کی خوشی میں چار چان لگ جائیں گے جو جب بھی کبھی کسی کو روزہ کھلائے گا اعتمام کریں افتاری کا تو جو ان کے ساتھ ڈائیور آئے ہوتے ہیں یا ان کے ساتھ جو کوئی منازم آئے ہوتے ہیں ان کو بھی اسی طرح ٹیبل لگا کے اسی طرح ہی ان کو روزہ کھلائیں یہ نہیں ہے کہ ان کے لیے آپ خجور اور پانی بیج دیں اور یہ میں آج کل آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ کو خوش کرنے کے طریقے ہیں کہ جو خود کھائیں وہ ملازموں کو بھی کھلائیں یہ نہیں ہے کہ آپ خود کچھ کھا رہے ہوں اور ان کو کچھ دے رہے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی نازگی نہیں لینی ہے آپ نے اور یہ پانچوان گھا رہا ہے تو اس دن کافی کوئی سی انٹرٹینمنٹ بھی رہے گی میوزمنٹ بھی رہے گی بچوں کے ساتھ گاپشہ بھی رہے گی بچوں کے ساتھ کوئی باہر کوئی پارک شارک میں بھی چکر لگے گا کوئی لوٹری وغیرہ میں گیمبلنگ میں بھی آپ حصہ لیتے نظر آنے یہ جو تین یہ پورا ہفتہ ہی ماں سوائے پیر کا دن جو پہلا دن ہے وہ آپ کو تھوڑا سا ٹاف ٹائم ملے گا باقی آپ کا پورا ہفتہ آپ کے لیے بہت ہی بہت ہی رحمتوں کا ہفتہ ہوگا مجھے اجازہ دیجئے اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ موسیقی